اس وقت کی بڑی خبر پونٹی چڑھا ڈبل موڈر کیس میں امروحہ کے سانسا دیوندر ناکپال نے سوال اٹھائے ہیں آر ایل جی کے سانسا دیوندر ناکپال نے انڈیا ٹی وی سے باتشیت میں کہا کہ یہ ہتیاکان کسی بڑی سازش کا انجام ہو سکتا ہے سانسا ناکپال نے کہا کہ پونٹی چڑھا کی ترقی سے چڑھ کر ان کے بھائی کو کوئی بھی بھڑکا سکتا ہے ہتیاکان کی جانچ میں ان سوالوں کو شامل کیا جانا ضروری ہے پہلا کیا پونٹی چڑھا کے قتل کے پیچھے کوئی تیسرا شخص ہے کیا پونٹی کو صرف ان کے بھائی نے گولی ماری یا پھر کوئی اور بھی فائرنگ میں شامل تھا یہ جرم کے نشان ہیں پونٹی ڈبل مرڈر کیس میں دلی پولس نے پونٹی ڈبل مرڈر میں کھوجے ہیں نشان چار گاڑیوں سے ملے ہیں تیس انگلیوں کے نشان تیس انگلیوں کے نشان بتائیں گے مرڈر کی اصلی کہانی تیس انگلیوں کے نشان اتھاریں گے ہتیارے کے چہرے سے نقاب انڈیا ٹی وی کے پاس ہیں پونٹی ڈبل مرڈر کے سنسنی خیز ثبوت انڈیا ٹی وی کے پاس ہے ڈبل مرڈر کی ایف آئی آر انڈیا ٹی وی کے پاس ہے پونٹی چڑھا کے ہتیارے کا نام انڈیا ٹی وی کے پاس ہے پونٹی کے چھوٹے بھائی ہردیت سنگھ گرف ستنام کے آر اوپی ہتیارے کا فوٹوگریف انڈیا ٹی وی کے پاس ہے پونٹی ڈبل مرڈر کی تحقیقات کے سب سے زلکتے ثبوت دلی کے چھترپور علاقے میں ہوئے تہرے ہتیقانڈ کی جانچ کے ہر موڑ کا چشمدید ہے انڈیا ٹی وی انڈیا ٹی وی سنباد داتاؤں نے اکٹھا کیے ہیں کچھ ایسے ثبوت جو کہتے ہیں اس ڈبل مرڈر کی ایک نئی کہانی انڈیا ٹی وی کو ملی ہے پونٹی ڈبل مرڈر کی پہلی ایف آئی آر سترہ نومبر دو ہزار بارہ کو یہ ایف آئی آر دلی کے مہرولی تھانے میں درز کروائی گئی ہے اس ایف آئی آر میں بتائی گئی کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں ایف آئی آر کے مطابق یہ وہ گاڑی ہے جس کی پچھلی سیٹ میں یہاں مونٹی چڑھا بیٹھے تھے ان کے بغل میں یہاں اترہ کھنڈ علپسنکھیا کائیو کے ادھیکش سکدیو سنگھ نامدھاری تھے نامدھاری کے ساتھ ان کا پی ایسو سچن تیاغی تھا گاڑی کی سیٹ پر دیکھ رہے نیلے نشان درزل پونٹی چڑھا کے شریر سے نکلا خون ہے جو پونٹی کے شریر میں ہردی کی گولی لگنے کے بعد گیرا تھا ایف آئی آر کے مطابق گولی باری شروع ہونے پر نامدھاری کے پی ایسو تیاغی نے بچاؤں میں گولیاں چلائیں اور گولیاں چلنے پر ہردیب سنگھ فارم ہاؤس کے اندر بھاگ گیا پونٹی کو اسپطال لائیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی پر بعد میں جب موقع پر پولیس پہنچی تو اسے فارم ہاؤس کے گارڈ روم میں ہردیب کی لاش ملی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر پونٹی کا چھوٹا بھائی تیاغی کی گولیوں سے موقع پر نہیں مرا تو بعد میں اسے کس نے مارا کیونکہ ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس وقت ہردیب کو کوئی گولی بھی لگی تھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس ہتیاکان میں کوئی اور بھی شامل ہے جس نے ہردیب سنگھ پر گولیاں چلائیں اور اگر نامدھاری کی ایف آئی آر میں تیاغی کو بچانے کے لیے ہردیب پر لگی گولیوں کا ذکر نہیں ہے تو نامدھاری نے پولیس کو غلط جانکاری کیوں دی پونٹی ڈبل مرڈر میں تیسرے شخص کی موجودگی کی بعد پونٹی چڑھا کے قریبی اور سانسا دیویندر ناکپال بھی اٹھا رہے ہیں میں سوستاؤں کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وقتی جرور ہے جس نے سردنام سنگھ کو سہ دی اس کام کے لیے اس پریوار کی سوچ ایسی نہیں رہی کہ کسی کے ہتھیا کی جائے یا کسی کے ساتھ میں کچھ ایسا کام کی جائے وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ناکپال کے مطابق پونٹی چڑھا کا چھوٹا بھائی گھر کی جادات بیشتا رہتا تھا اور جب پونٹی نے اس کا بیروت کیا تو وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا حردیب جی تھوڑا چنچل پرورتی کے تھے اور ان کی چنچدہ کے کارنی ایک بہت بڑی پیپر میل ویلاسپور میں لگا کے انہوں نے دی تھی پونٹی جی نے اس کو اور وہ میل بھی وہ نہیں چلا پائے اور وہ میل بگ گئی بعد میں پونٹی جی نے اس کو خود خیدہ اور خود چلایا اس کو دکھایا کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے پونٹی کے شریر میں لگی گولیوں کی تعلاد بھی ہتھیاکان میں کئی اور لوگوں کی موجودگی کا اشارہ کرتی ہے کیونکہ ایک آدمی کے ہتھیار سے کسی ایک شخص کو کچھ منٹوں کے بھی تر تیرا گولیاں نہیں ماری جا سکتی یہ جرور جاچ ہونا چاہیے کہ خالی ہردیب جی کے دوارہ سے گولی جو چلی ہیں وہ ہی لگی ہیں کہ کسی اور ویکتی کے دوارہ سے بھی گولی چلائی گئی ہے اس میں یہ بات جرور نکل کے آنے چاہیے اور وہ گولیاں جو ستنام جی کے دوارہ سے چلی ہیں ہردیب جی کا ہی نام ستنام ہے گھر کا نام ستنام جی کی خالی گولیاں لگی ہیں تو تو ٹھیک ہے اگر دوسرے بھی کسی آدمی نے گولیاں چلائی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندار بہت گہری ساجیس کہیں نہ کہیں جرور ہوئی ہے جاچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے دلی پولیس کو تمام سراغ مل رہے ہیں ماملے کی جاچ میں اترا کھنڈ پولیس بنجاب پولیس بھی جڑ گئی ہے ایسے میں شاید ہتیا کانڈ سے جڑے تیسرے شخص کی پہچان جلد سامنے آئے کیونکہ بات محض ایک فارم ہاؤس کے ویبات کی نہیں لگتی پونٹی چڑھا بیس ہزار کرون کی سمپتی کے مالک تھے اور دو سو کرون کا یہ فارم ہاؤس ان کے لیے تنکے کی طرح تھا ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ بیالیس نمبر فارم ہاؤس پر قبضے کو لے کر دونوں بھائیوں کے بیچ ہوئی لڑائی دوہرے ہتیا کانڈ کی وجہ ہے ارون چطورویدی کے ساتھ منیش پرساد انڈیا ٹی وی پونٹی چڑھا اور ان کے بھائی ہردیب کی گاڑیوں کی فرنسک ٹیم نے جانچ کی اس سلسلے میں پولیس اب تک چار گاڑیوں کی جانچ کر چکی ہے مونٹی کی لینڈ کروزر اور ان کے مینجر نریندر کی فورڈ گاڑی کی آج فنگر پرنٹس لے گئے ہمارے سمانتہ بتا رہے ہیں کیسے فرنسک ایکسپرٹس کی ٹیم نے پونٹی کی لینڈ کروزر گاڑی سے سبوت چھٹائے اس لینڈ کروزر کو دیکھیں تو یہاں پر بولٹ مارک ہے یہ نشان اس دوران کا ہے جب پونٹی چڑھا اور ہردیب سنگھ چڑھا کے بیج کہاں سنی ہو رہی تھی اسی دوران گولی چلی اس سمیں فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کی ٹیم تمام سیمپلز کو کلیکٹ کر رہی ہے فورنسک ٹیم ہے جارج پرتال کر رہی ہے ساتھ میں اس گاڑی پر جتنے بھی ایویڈنسز ہیں ان کو کلیکٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہوگی پوری انویسٹیگیشن میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس اپنے جتنے بھی کیمیکلز ہیں ساتھ میں فورنسکلی اس کی جارج کی جا رہی ہے لینڈس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے کتنے فنگر پرنٹس ہیں اور ان تمام چیزوں کی سوچی بنا کر اس کو فورنسک ٹیم کے ساتھ جارج پرتال کی جائے گی دیکھیں کس طریقے سے یہ انسرکل کر رہے ہیں یہاں پر فنگر پرنٹس ملے ہیں وہیں دوسری طرف چاہے گاڑی کے اندر ہو یا گاڑی کے باہر جتنے بھی فنگر پرنٹس ہیں یہ دلی پولیس کی فنگر پرنٹ ایکسپورٹ ٹیم جارج پرتال کر رہی ہے اور یہ ایک پونکڑی ہوگی پوری انویسٹیگیشن میں ساتھ میں اس سامنے مہرولی پولیسٹیشن کے اندر قریباً دس سے پندرہ پی اے سو سے پوستاش کی جا رہی ہے جس میں سکھدیو سیم نامدھاری کے پی اے سو سچن تیاغی ساتھ میں پونٹی چڑڑا اور جو ان کے بھائی ہیں ہردیب سنگھ چڑڑا ان کے بھی پی اے سو سے پوستاش کی جا رہی ہے دو جو پسٹل ہیں ان کو سیز کیا گیا ہے جس میں ایک اٹیلین بیرٹا ہے اور دوسری پسٹل جو ہے ان دونوں کو سیز کر کے بھی فونسک جارج کے لئے بھیجیا گیا ہے دلی پولیس کے لئے اب سب سے بڑی چناؤتی کال ڈیٹیل سے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ ویل پلانڈ طریقے سے کیا گیا یا پھر اسی دوران یہ ہوا لیکن اس سمیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پونٹی چڑڑا کی گاڑی ہے پونٹی چڑڑا کی گاڑی کے اردگیر تمام فورسک ایکسپورٹ کی ٹیم فنگرپرنٹ ایکسپورٹ کی ٹیم جارج پڑتال کر رہی ہے اور سیمپل کلٹ کر رہی ہے یعنی آج کی پوری انویسٹیگیشن کا یہ مکہ وہ کیندر بندو ہے جس کی وجہ سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ اس دوران گھٹنا کے دوران کیا کیا ہوا کیامرپرسن انیل مشرا کے ساتھ منیش پرساد انڈیا ٹی وی دلی اور یہ فورنسک رپورٹ کل دوپہر بارہ بجرے تک دلی پولس کو سوپھی دی جائے گی ہم صرف منیش پرساد کے پاس چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جن کے رپورٹ اب ہی آپ دیکھ رہے تھے منیش آپ یہ بتائی کہ پولس اب یہ نردھارت کر پائی ہے کہ کل کتنے ہتھیاروں سے گولیاں چلیں کتنی گولیاں چلیں اور وہ ویپن کس کس کے پاس تھے کیا پولس پختہ طور پر اب یہ جان پائی ہے دیکھیں صرف جو ویپن سیز کیے ہیں وہ سب سے پہلے سچن تیاغی جو کی سکدیو سنگھ نامدھاری کے پی ایس او ہیں ان سے سیز کیا ہے جو پنجاب پولس کے جو پی ایس او تھے چاہے وہ پونٹی چڑھا کے ساتھ ہوں یا ہردیب سنگھ چڑھا کے ساتھ ان دونوں کے ویپنز بھی ان تمام لوگوں کے ویپنز بھی سیز کیے ہیں یعنی کل ملا کے اس سمیہ دلی پولس کے پاس چار ویپنز سیز ہیں اور ساتھ میں جو کھول ہیں گولیوں کے جو ریکوور کیے ہیں کرائیم سین سے کرائیم سپورٹ سے ان تمام چیزوں کو لے کر فارنسک جاج کے لئے بھیج دیا ہے وہیں دوسری طرف جاج کا کیندر بندو کال ڈیٹیل بھی ہے خاص کر کے وہ کال ڈیٹیل جو ہردیب سنگھ چڑھا جب ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر پونٹی چڑھا کے کئی سارے لوگ آئے ہیں قریبن بیس کی سنکھیا میں اور انہوں نے سولہ لوگوں سے فون لے لی ہیں تو یہ پوری انویسٹیگیشن یعنی کال ڈیٹیل کھنگالنہ ساتھ میں جو ویپنز سیز کیا ہے اور اس تھانے کے اندر جو پی ایس اوز ہیں اتراخند پولس کے انسپیکٹر آئے تھے یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ جو کال ڈیٹیلز ہیں یہ کیا پونٹی چڑھا اور حردیب سنگھ چڑھا کی قتل کے ماملے میں ستیاکانٹ کے ماملے میں کوئی سوراک پولس کو دے سکتے ہیں مریش آپ کے پاس لوٹتے ہیں تین تین راجیوں کے پولس پونٹی چڑھا ماملے کی جانچ کر رہی ہے ڈلی پولس سے شوٹ آؤٹ کے سبوت جھٹانے کے ساتھ کال ڈیٹیلز بھی نکلوا رہی ہے پولس اس بات کی معلومات کر رہی ہے کہ کیا پونٹی چڑھا کی حتیہ کا پہلے سے کوئی پلان تیار کیا گیا تھا فام ہاؤس پر یہ شوٹ آؤٹ کیا سازشن ہوا کیا حردیب اور ستنام اس شوٹ آؤٹ کی پہلے سے ہی سازش رچ کر فام ہاؤس پر پہنچا تھا یا چھتر پرکس فام ہاؤس پر یہ شوٹ آؤٹ تیش میں آ کر ہوا تین راجوں کی پولس اس شوٹ آؤٹ کی ایک ایک گتھی کو سلجھانے میں جھٹی ہے دلی پولس ہردیب اور ستنام اور اس کے ساتھیوں کے کال ڈیٹیل کو نکال کر اس بات کی جانچ کر رہی ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ستنام اپنے ہی بڑے بھائی کی حتیہ کے ارادے سے فام ہاؤس پر پہنچا تھا اس نے جن دو اٹالین پسٹل سے گولیاں چلائیں کیا اس کا لائسنس اس کے نام تھا اب تک پولس کی تفتیش میں پتہ چلائے کہ جس وقت ہردیب فام ہاؤس پر پہنچا تب اس کے ساتھ پنجاب پولس کی پرسنل سیکیورٹی کے تین گاچ تھے اور انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پونٹی چڑڈا کو لگی پوری تیرہ گولیاں ہردیب کی پسٹل سے ہی چلیں یا اس شوٹ آؤٹ میں کوئی اور بھی شامل تھا جنہوں نے پونٹی کو نشانہ بنایا اب دلی پولس اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ کیا ہردیب ارف ستنام کے ساتھ کوئی اور بھی تھا کیا اتنے بڑے ہتھیاکان کے لیے اس کے ساتھ کوئی آپرادک گروہ شامل تھا اتنا ہی نہیں دلی پولس ہردیب کے ساتھ پونٹی کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز ان کے باؤنسرز اور ساتھیوں کی کال ڈیٹیل بھی نکلوا رہی ہے تاکہ اگر ہتھیاکان سے پہلے ان کے بیچ کوئی بات چیت ہوئی ہو تو اسے آدھار بنا کر ہتھیاکان کی ساجش کا پتہ لگایا جا سکے فرم ہاؤس پہ سوموار کی صبح سے ہی تفتیش کا سلسلہ جاری رہا چونکہ اس دوہرے ہتھیاکان کی شوٹ آؤٹ میں پنجاب اور اتنا ہند پولس کے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے اسی لیے اس پورے ماملے کی دلی پولس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولس اور اتنا ہند پولس نے بھی جانچ شروع کر دی ہے جانچ کے لیے اتنا ہند پولس کی پانچ سدس سے ٹیم دلی پہنچ چکی ہے اس ٹیم کی کمان انسپیکٹر فرموت کمار سبھال رہے ہیں ان کی ٹیم نے صبح دھائی گھنٹے تک کانسٹیبل سچن تیاغی کے ساتھ دوسرے پی ایس او سے پوچھتاچ کی ہے کانسٹیبل سچن تیاغی اتنا ہند کے علپ سنکھیک آئیوک کے چیئر بین اور گردی بورف پونٹی چڈڈہ کے دوست سخدیف سنگھ نامدھاری کا گنر ہے مردات کے وقت نامدھاری پونٹی چڈڈہ کے ساتھ تھے اور سچن تیاغی نے نامدھاری کے بچاؤں میں گولیاں چلائی تھی ایسا ایف آئی آر میں درچ ہے سچن تیاغی وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا اس پہ گولی لگی تو یہ بھی بھار نکلے ان پہ بھی گولیاں چلی اور اس نے اپنے کاربائن اس کے پاس تھی اس نے تین گولیاں چلائی ہیں وہ کہتا ہے پچیس راؤنڈ اس کے پاس تھی تین گولیاں اپنی کاربائن سے چلائی ہیں تینوں گولی ہردیب چڑڈا کو دو گولیاں لگی ہیں اس میں گولی کوئی بھی اندر بچی نہیں سب آت پارنکل گئی ہیں اس لئے یہ کہنا کہ اس کی گولی لگی کی نہیں لگی یہ کہنا بہت مشکل ہے پنجاب پولیس کی ایک بڑی ٹیم بھی اس ڈبل مرڈر کی جانچ میں جھوٹی ہے پنجاب پولیس کے چھے پی ایس او ہردیب اور ستنام کی سرکشہ میں تینات کیے گئے تھے قطع طور پر شوٹ آؤٹ کے وقت اس کے ساتھ تین پی ایس او موجود بتائے جاتے ہیں اب پنجاب پولیس کے نائنٹ بٹیلین کے ایس ایس پی چرنجی سنگھ نو سدسیوں کی ٹیم کے ساتھ اس ماملے کی تحقیقات کر رہے ہیں انہوں نے قریب پانچ گھنٹے تک اس پورے ماملے میں پوچھتاج کی سکدیف سمن نامدھاری کو اتراکھنڈ الپسنکھیک آئیوک کے ادھرکشپت سے ہٹایا جائے گا مکہ منتری بجے بہو گناہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جان چل رہی ہے اور ان پر کاروائی بھی کی جائے گی ڈی جی پی اس میں چھانمین کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی کاروائی سرکات جب کرے گی اس کو ہٹانے کا ہٹانے کا آپ راستہ نکالیں گے کیونکہ میں راجنے تھے کانوں سے کسی کو نہیں ہٹا تھا ایک عویدی ہوتی ہے کسی کی نامدھاری جی کی عویدی بھی باقی تھی لیکن اب جو شکایتیں آئی ہیں اس پہ ساشن کروائی کریں